دعا ہے آئین پاکستان کا سایہ ملک پر ہمیشہ قائم رہے جسٹس کازی فائزیسہ کہتے ہیں اپنے اور سپریم کورٹ کی طرف سے کہتا ہوں ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں آئین پاکستان ہماری بتن عزیز کی پہچان ہے آئین پاکستان کی گولڈن جبلی تقریب سے خطاب کراچی میں زمنی بلدیاتی الیکشن ملتوی ہو گئے زمنی بلدیاتی الیکشن 18 اپریل کے بجائے 7 مئی کو ہوں گے اور لاہور میں روڈا شہریوں کو بہترین طرز زندگی فراہم کرنے کے لئے کوشہ راوی اربن ڈیولپمنٹ آتھارٹی کا محلیاتی سروے کا پہلا ڈرافٹ مکمل روڈا انڈسٹریل زون میں 550 کے قریب انڈسٹری میں سے ایک پاس بھی ای پی اے کے اینو سی موجود نہیں انڈسٹری کو محول دوست بنانے کے لئے اقدامات جاری تمام انڈسٹری محلیاتی اثرات زیر زمین پانی کا استعمال سیورج اور انفراسٹرکچر کا جائزہ لیا گیا الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری کرنے کی آج ڈیڈ لائن وفاقی کابینہ کا وزارت خزانہ کی سمری قومی سمری اجلاس میں لے جانے کا فیصلہ مزیراسیم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں کابینہ نے وزارت خزانہ کی سمری کو بل کی صورت میں قومی سمری میں پیش کرنے کی منظوری دی حکومت عدالتی اصلاحات کا بیل بھی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کھنانے کیلئے تیار اجلاس شام چار بجے ہوگا سی ٹی ڈی اسلامباد نے امران فان کو سات مقدمات میں تفتیش کے لیے گیارہ اور بارہ اپریل کو طلب کر لیا پولس نائن ہیڈ پارٹر میں پیش ہونے کے ہدایت تمام مقدمات میں طلبی کے نوٹے زمان پاک لاہور بھیجوا دیے گئے امران فان کو تھانہ رمنا اور تھانہ اتھنا میں سپریم کورٹ میں جسٹس خاصی فائن سیسا کے خلاف کیوریٹیو ریویو واپس لینے کی درخواست پر سامات آج ہوگی ٹیپ جسٹس امرانتہ بنجال کچھ دیر پاد چیمبر میں سامات کریں گے وسیلی آسم شہباز شریف کی ہدایت پر حکومت نے کیوریٹیو ریویو واپس لینے کی درخواست دائر کر رکھی ہے جسٹس فائن سیسا کے خلاف کیوریٹیو ریویو پٹیشن پی ٹی آئی دور میں دائر کی گئی رینما پی ٹی آئی شاہب احمود قریشی کی دو مقدمات میں عبوری زمانت میں 99 سیفرل تک توسی اسلامباد کی ایٹی سی میں سامات کے دوران پروسیکیوٹر نے کہا کہ امران خان اور شاہب احمود قریشی کی ایم آ پر کارکنوں نے احتجاج کیا شاہب احمود قریشی نے کہا کہ روزے کی حالت میں ہوں پروسیکیوشن جھوٹ کہہ رہی ہے میں وہاں موجود ہی نہیں تھا جس پر جلز نے کہا کہ کیا معلوم آپ کی روح جائے وقوع پر موجود ہو پاکستان کی عوام کی منتخل پارلیمنٹی عوام کی سب سے بڑی عدالت ہے عوامی عدالت کے سامنے سب کو سر تسلیم خمد کرنا پڑے گا سابق صدر آصف علی زرداری کا دو ٹوک پیغام کہتے ہیں آئین سے انحراب کے باعث ملک و مشکلات کا سامنا ہے کام اور ملک کے مستقبل فیصلے کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کو دیں سابق صدر کی 1973 کی آئین کی گولڈن جبلی پر قوم کو مبارک پا تو شک فرما کہیں 1990 سے 2001 تک کا ریکارڈ پبلک کرنے کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا دور اپنی بینچ وفاقی حکومت کی انٹرکوٹ اپیل پر سمانت کرے گا 1990 سے 23 مارچ 2023 تک کے تحایب دینے والوں کا نام پبلک کرنے کا حکم بھی چیلنج کر دیا گیا فیفاقی حکومت کی جانب سے ایڈیشنل اٹھانی جنرل عدالت میں پیش ہو گیا اساسا چاہت انکوائری کا کیس اسمان رزا کے پیش نہ ہونے پر لاہور کی اعتصاف عدالت برہم جنج نے کہا مقررہ وقت پر ملسیم آیا ناوکین آیا یہ کیا طریقہ ہے وکین نے بتایا سابق وزریالہ کرونا میں مبتلا ہیں عدالت نے آئندہ پیشی پر حاصلی یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے عبوری زمانت میں 24 اپل تک توفی کر دی فیصلہ واد کے اسی افراد منی لانڈرنگ میں ملوث ایف آئیے نے چھانبین شروع کر دی منی لانڈرنگ کرنے میں خواتین بھی شامل اساس منزمت کرنے کے احکامات جاری ایف آئیے نے مراستہ جاری کر دیا جائدادوں کی چھانبین کے علاوہ ایف ایٹی ایف کی شرائط پر عمل درامت کرتے ہوئے کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ساتھی مردم شماری کا آج آخری روز ملک میں 99 فیصد مردم شماری کا عمل مکمل ہو چکا کراچی کی اب تک آبادی ایک کروڑ پچاس لاکھ سے زائد شمار اب تک 92 فیصد مردم شماری ہو سکی رحیم یار خان کے بعد اوباروں میں بھی ڈاکوں کے خلاف پولیس ایکشن کی تیاریاں درائے سندھ کے کنارے روانتی کچھے کی حدود میں پولیس کی ساتھ چوکیاں کائیں چار سو اسی حلکار تائنات کر دیے گئے سپیشل کمانڈوز ریپیڈ ریسپونس پورس جدید اسلحہ اور جدید بکتر بندگاڑیاں بھی پہنچا دی گئیں آئی جی سندھ کل روانتی کچھے پنجاب کے مختلف شہروں میں آٹھے کی مفت تقسیم جاری لاہور میں ٹرکین پوائنٹ کے ذریعے آٹھے کی فرامی چاؤنشپ کے مانڈل بازار میں شہر کاؤنٹرز قائم شہریوں کو باسانی مفت آٹھے کا حصول ممکن ڈالر کی قدر میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ چاری انٹر بینگ میں ڈالر ایک روپے پینتیس پیسے مہنگا ڈالر دو سو چوراسی روپے پینسٹ پیسے سے بڑھ کر دو سو چھاسی روپے کہاں گیا چین کا آبنا تائیوان میں پیس تک بحری مشکل جاری رکھنے کا اعلان چین کی بحری اور فضائی احی جانب سے دوسرے روز بھی جنگی مشکل جاری تائیوان میں موجود فرضی اہداف کو نشانہ بنایا گیا اٹھاون جنگی جہار شہر امبار تیار سمیت نو بحری بیڑے تائیوان کے اردگرد موچن فرانس میں دھماکے سے دو امارتیں زمین بوس دس افراد ملوے کلے دب گئے پانچ افراد کو زخمی حالت میں نکانیا گیا دھماکے میں تیسری امارت کو جزوی نقصان پہنچا دھماکے کے بعد ہر طرف دھواں پھیل گیا ملوے کلے دبے افراد کو نکانے میں مشکلات کا سامنا افریقی ملک برکی نفاسوں میں ناجیریا کی زرد کے قریب شدت پسندوں کا دو دہاق پر حملہ چوالس شہری ہلاک ہلاک ہونے والوں میں خواتین بھی شامل برکی نفاسوں کے نئے فوجی سربانے جنگجوں کے خلاف سخت کاروائی کا اعلان کر دیا مکہ مکرمہ اور گرد و نواہ میں کالی گھٹائیں برس پڑی بارش کے بعد جلتہ لیکھو گیا بارش کے دوران عمرہ ظاہری نے توافق آباد جانی رکھا بیت اللہ کی اچھت سے میزان رحمت کے ذریعے بارش کے پانی کے روح پر مناصر دیکھے گئے انگلیش پریمیر لیگ کے سنسرخیز مقابل جاری کرسٹل پیلس نے لیڈز یونائٹیڈ کو ایک کے مقابلے میں پانچ گولڈ سے شکستے دی دوسرے میچ میں لیورپول اور آرسنل کا مقابلہ دو دو گولڈ سے برابر رہا حکومت عدالتی اصلاحات کا بیل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور کرانے کو تیار اجلاس شام چار بجے طلب کر لیا گیا صدر عارف علوی نے سپریم کورٹ پریکٹیس اینڈ پروسیجر بلس دوہزار سعیس نظرسانی کے لیے پارلیمنٹ کو واپس بھیجوا دیا تھا بیل منظورے کے بعد پھر صدر کو بھیجوایا جائے گا عارف علوی نے دستخط نہ کیے تو دس روز بعد پاکستان کی عوام کی منتخل پارلیمنٹ ہی عوام کی سب سے بڑی عدالت ہے عوامی عدالت کے سامنے سب کو سر تسلیم خم کرنا پڑے گا سابق صدر عاصف علی درداری کا دو ٹوک پیغام کہتے ہیں آئین سے انحراف کے باعث ملک کو مشکلات کا سامنا ہے قوم اور ملک کے مستقبل کے پیسلے کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کو دیں سابق صدر کی 1973 کی آئین کی گولڈن جبلی پر قوم کو مبارک بات ہولیوڈ ہیرو ٹوم کروز کے مدہوں کے لیے اچھی خبر لیچنڈ اتکار ایک بار پھر ایکشن میں نصر آئیں گے فلم مشن ایپوسیبل ڈیر ریکارننگ کی نئی جھلکیاں جاری کر دی گئیں سنسنیت سیبھرپور ایکشن فلم آئیندہ برس 14 جولائی کو سینما کروں کی سینت بنے گی موسیقی